اے تشدد کے دیوانو یہ نظم میں نے پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے ہوئے سلمان تاثیر اور شہباز بھٹی کے قتل کے بعد لکھی تھی اور لکھی یوں تھی کہ قتل تو خیر جو ہوئے سو ہوئے لیکن ایک عام پاکستانی مسلمان کا جو رد عمل تھا وہ مجھے بہت ہی خطرناک لگا اور اگر ہم اسی راستے پر جا رہے ہیں تو دنیا کے لیے اور شاید دنیا سے زیادہ بھرے سغیر کے مسلمانوں کے لیے بہت کٹن گھڑی آنے والی ہے بہت کٹن گھڑی آنے والی ہے تو یہ نظم شہباز بھٹی اور سلمان تاثیر کی نظر ہے آپ کو سکون اور شانتی ملے یہ نظم آپ کے قاتلوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کی لیے ہے ہر اس انسان کو جو ایک مسلمان نام رکھتا ہے آج اپنا سر شرم سے جھکا دینا چاہیے پھر ایک دفعہ تو اے تشدد کے دیوانوں نظم حضر ہے نصرانی تو پھر اہل کتاب ہے نصرانی تو پھر اہل کتاب ہے کافر تو پھر انسان ہے کافر تو پھر انسان ہے اور اکثر تم سے بہتر اے تشدد کے دیوانوں تم مجاہد نہیں تم غازی نہیں تم مسلمان بھی نہیں اے تشدد کے دیوانوں تم مجاہد نہیں تم غازی نہیں تم مسلمان بھی نہیں تم نے صد افسوس حق کے حق کو چھینا ہے تم نے صد افسوس حق کے حق کو چھینا ہے اور خود کو اور خود کو خدا کا بھی خدا سمجھا ہے اور خود کو خدا کا بھی خدا سمجھا ہے ارے تم ارے تم تم تو انسان ہی نہیں خیر مجھے تم سے بغض نہیں مجھے تم سے بغض نہیں مجھے تم سے نفرت بھی نہیں مجھے تم سے نفرت بھی نہیں مجھے صرف تم پر رحم آتا ہے خود کو حق پر قائم سمجھ خود کو حق پر قائم سمجھ تم نے اپنے لیے اس اور اگلی دنیا دونوں میں ناکامی کے پہاڑ کھڑے کر لیے ہیں اب تمہیں تمہارے سوا کوئی نہیں بچا سکتا اس لیے کہ تم نے حق کے حق کو چھینہ ہے اس لیے کہ تم نے حق کے حق کو چھینہ ہے اور خود کو خدا کا بھی خدا سمجھا ہے ورنہ کیوں کر تم اتنی ہمت کرتے ورنہ کیوں کر تم اتنی ہمت کرتے کہ خود فیصلہ کر لیتے کہ خود فیصلہ کر لیتے کہ کون کافر کہ کون کافر کون مرتد کون کافر کون مرتد کون واجب القتل ہے کہ کون کافر کون مرتد کون واجب القتل ہے ارے یہ تو صرف دونوں جہان کا مالک ہی جان سکتا ہے ارے یہ تو صرف دونوں جہان کا مالک ہی جان سکتا ہے اگر تم مسلمہ ہو اگر تم مسلمہ ہو تو میں کافر بھلا اگر تم مسلمہ ہو تو میں کافر بھلا اگر تم مسلمہ ہو تو میں مرتد بھلا اگر تم مسلمہ ہو تو میں کافر بھلا اگر تم مسلمہ ہو تو میں مرتب بھلا اگر تم مسلمہ ہو تو میں واجب القتل بھلا آؤ 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 آ کر میری گردن اتار لو جس جہاں میں تم سے بستے ہوں جس جہاں میں تم سے بستے ہوں اس سے تو قبر بھلی